موسیقی اسلام علیکم سٹوڈنٹس ایک بار پھر سے میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل پہ امید کرتی ہوں آپ تمام سٹوڈنٹس خیریت سے ہوں گے اور میرے تمام سٹوڈنٹس کا بہت شکریہ جنہوں نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا آج میں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ آپ لوگ کے لیے ڈیفینیشنز لے کر آئی ہوں اور یہ وہ ڈیفینیشنز ہیں جن کو بہت زیادہ اثنٹک مانا جاتا ہے اور سپیشل آرثر کی طرح سے ہیں اور ان ڈیفینیشنز کو ہمارے تمام طرح کی ایجوکیشن کی جو سلیبس ہے اس میں پوٹ بھی کیا گیا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ ڈیفینیشن کرنے کے بعد آپ کو کسی بھی اور جگہ پہ ڈیفینیشن سرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی سو لیٹس سٹارٹ فرسٹ ڈیفینیشن فرسٹ ڈیفینیشن آف ایجوکیشن ایجوکیشن آف ایجوکیشن آف ایجوکیشن ایجوکیشن مینز دہ برنگنگ آف ایڈیاس آف یونیورسل ویلیجیٹی تعلیم کا مطلب ہے ہمہ گیر اعتبار کے تصورات کو باہر لانا جو ہر آدمی کے ذہن میں پوشیدہ ہوتے ہیں ہمہ گیر تصورات جو کہ ہمارے اندر تصورات ہوتے ہیں جو ہمارے ملے جھلے تصورات ہوتے ہیں ان کو ہم تعلیم کے تھروں کس طریقے سے باہر لے کر آتے ہیں اس کارڈ ایجوکیشن سیکنڈ دیفنیشن ایجوکیشن ایجوکیشن is ایجوکیشن is the development of all those capacities in the individual which will enable him to control his environment and fulfill responsibilities تعلیم فرد میں ان تمام صلاحیتوں کی نشنما ہے جو اسے اپنے محول پر کابو پانے اور زمداریوں کو نبھانے کے قابل بناتی ہے ایجوکیشن 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 is the process of training men to fulfill his aim by exercising all the faculties to the fullest extent as a member of society تعلیم انسان کو ماشرے کے ایک رکن کی حیثیت سے تمام سہولیات کا برپور استعمال کر کے اپنے مقصد کی تکمیل کلیے اپگریٹ کرنے کا عمل ہے تعلیم بچپن سے بلوغت تک ترقی کا ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے خود کو بتتریج اپنے جسمانی اور روحانی محول میں اپناتا ہے According to Han In the broadest sense education is the device by which a social group continued existence renew yourself and his ideals وسید ارمانوں میں تعلیم وہ عالی ہے جس کے ذریعے ایک سماجی گروہ اپنے آپ کو اور اپنے خیالات کی تجدید کرتا ہے According to John Adams Education is continuous and deliberate process in which one personality acts upon another in order to modify the development of that by the communication and manipulation of knowledge تعلیم ایک مسلسل عمل ہے جس میں ایک شخصیت دوسری شخصیت پر عمل کرتی ہے تاکہ علم کے ذریعے اس کی نشن و ماں کو تبدیل کیا جا سکے According to M.J. Lange Weld Education is every interaction that happens is every association that occurs between adults with children is a field or a state where the educational work in progress According to Professor H. Mehmood Yunus Education efforts that are deliberately chosen to influence and assist children with the aim of improving knowledge Physical and morals that can gradually deliver the child to the highest goal تعلیمی کوششیں educational efforts جن کا انتہاب بچوں پر اثر انداز ہونے اور ان کا جائزہ لینے کے لیے کیا جاتا ہے جس کا مقصد علم کے ذریعے جسمانی اور مارڈلز کو بہتر بنانا جو بچے کو بتدریج عالی ترین مقصد تک پہنچا سکتے ہیں According to Plato Education is to give the soul and the body all the beauty and perfection of which they are susceptible تعلیم روح اور جسم کو وہ تمام خوبصورتی اور کامالات دیتی ہے جس سے وہ متاثر ہوں According to Aristotle Education is the attainment of happiness through perfect virtue According to pathology Education is a natural symmetrical and harmonious development of the faculties of the child pathology کے نزدیک Education جو ہے تعلیم بچے کی facultی کی فتری ہم اہنگی اور ہم اہنگی کی نشنما ہے Radiant's comprehensive definition Education is the deliberate and systematic influence exerted by the mature person upon the immature through instruction and harmonious development of physical intellectual aesthetic social and spiritual powers and directed towards the union of the educating with his creator as the final end ریڈنز کے مطابق تعلیم وہ جان بوجھ کر اور منظم اثر و رسوخ ہے جو شوکیہ شخص کے ذریعے جسمانی فکری جمالیات کی سماجی اور روحانی طاقتوں کی ہدایت اور امہ آہنگی کی نشنرمہ کے ذریعے ماپا جاتا ہے اور تعلیم کے اپنے خالق کے ساتھ حتمی اور حتمی طور پر اتحاد کی طرف ہدایت کرتا ہے different authors کی definition کو ہم نے discuss کیا education سے related اور ان تمام definition کا جو ہمیں result ملا ہے وہ یہ ہے کہ education is deliberate and systematic education is influence exerted by a mature person upon an immature person education leads to harmonious development education is according to individual and social needs education is a means to end narrow and broader meaning of education تعلیم کا تنگ اور وسیمہ فورم سب سے پہلے ہم narrow sense تکھیں گے in the narrow sense education is limited to the instruction in schools colleges and universities education of the child starts as he enters the schools where definite amount of knowledge is given in the narrow sense دنگ نظری میں تعلیم صرف سکولوں colleges اور universities میں ہی دی جانے والی تعلیم تک محدود ہے جب بچہ سکول میں داخل ہوتا ہے تو اس کی تعلیم کا آغاز مختلف علم کی مخصوص مقدار میں ہوتا ہے in the broader sense education is life long process it is a process that goes on throughout life and is promoted by every experiences in life in the broader sense وصی طرمانوں میں تعلیم زندگی بھر کا عمل ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جو زندگی بھر چلتا رہتا ہے اور زندگی کے ہر تجربات سے فروک پاتا ہے موسیقی موسیقی